تو حضرت اب دوسرے سیگمنٹ میں ایک سوال اس کا ہمیں بیتابی سے انتظار ہوتا ہے کیونکہ آپ بڑے خوبصورت اس کی ایکسپلینیشنز دیتے ہیں تشریعات فرماتے ہیں تو حضرت آج کا سوال بھی بڑا دلچسپ ہے اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ قربانی کی عبادت جو مسلمانوں پر واجب ہے اس سے مطالق ہے کہ حضرت جب بندہ اپنی قربانی یعنی اپنے جانور کی قربانی اللہ کے حضور پیش کرتا ہے تو روحانی ترقی اس بندے کی ہوتی ہے حالانکہ اس نے اپنی تو کوئی قربانی پیش نہیں کی اس نے ایک جانور لیا خریدا نہ اس سے کوئی اونس موبت ہوئی نہ تعلق ہوا ایک دن میں پہلے خرید آیا اب تو آن لائن ہی خرید لیا اور انسان نے اس کی قربانی کر دی وہ جانور بھی جان سے گیا اس نے تکلیف اٹھائی وہ مارا کٹا اور یہ جو ہے بندہ روحانی ترقی اس کی ہو گئی تو اس میں کیا اللہ تعالی کی ایسی حکمت ہے کہ وہ بندے کی درہانی ترقی ہو رہی ہے حالانکہ اس کے پاس سے کچھ نہیں جا رہا اس کی اپنی کوئی قربانی نہیں ہو رہی ہے قربانی تو اس نے دیئے بکرے نے جانور نے تو اس کے بارے میں حضرت کیا آپ پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال اٹھا آپ نے اصل میں اسی کو تو قربانی کہتے ہیں کہ قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کو چیز دے دیا آپ نے اللہ کے راستے میں جانور زیوہ کر دیا صدقہ دے دیا اسی کا رحم تو قربانی ہے جو کہ قرب سے اس کا مطلب اللہ کا قرب اس قربانی سے حاصل ہوتا ہے اور آپ کی روح کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے کیونکہ اصل میں قربانی اس چیز کی نہیں ہوتی قربانی اس تعلق کی ہوتی جو اس چیز کے ساتھ آپ کا ہے دیکھنے دو تعلق ہے ایک مخلوق کا خالق سے تعلق اور ایک مخلوق کا مخلوق سے تعلق یعنی اللہ کے غیر سے تعلق اور ایک اللہ کے ساتھ تعلق تو تعلق ما اللہ اور تعلق ما غیر اللہ یہ دو تعلق ہیں اب یہ قربانی چیز کا نام ہے کہ تعلق ما غیر اللہ جو ہے اس کو آپ قربان کر دے تعلق ماللہ پر اس کا نام قربان نہیں ہے اس کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں کبھی جان وزیبہ کر کے کبھی مال صدقہ دے کے کبھی اپنی جان قربان کر کے ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے اور کوئی جناس اپنی انسان زمین اللہ کے راستے میں دے دی وہ قربان کر کے تو گویا ہے کہ اس کی شکلیں مختلف ہیں لیکن حقیقت اس کی یہ ہے کہ اللہ کے غیر کا جو تعلق ہے اس کو اللہ کے تعلق پر قربان کرنا اس کو کہتے ہیں قربانی اب جو جانور ہے اس جانور کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے اصل میں جانور کے حقیقت تو یہ تھی قربانی کی کہ اس جانور کو آپ خود پا لیں پوسیں اس کے ایک تعلق ہو جائے اور ایک جو کنکشن جب ہو گیا اب اس کنکشن کو آپ نے اللہ کے کنکشن پر قربان کرنا ہوتا ہے اچھے کنکشن جو ہوتا وہ روح کے ساتھ ہوا کرتا ہے جسم سے تو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا آپ دیکھو ایک میہ بیوی دور دور بیٹھے ہیں لیکن دل کا کنکشن ایسا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے باغر مرتے اور جیتے ہیں اولاد انسان سے دور ہے لیکن ایک کنکشن ایسا ہے کہ ایک دوسرے کے باغر جیتے اور مرتے ہیں ٹھیک تو یہ تو وہ جو کنکشن ہوتا ہے اس کنکشن کو قربان کرنا ہوتا ہے تو اصل قربانی کی حقیقت تو یہ ایک جانور جو لیا اپنے اس کو آپ نے پالا پوسا اس کے بعد SAN Paulo کے راتے میں قربان کیا تو جو کنکشن آپ کو جو بن گیا وہ کٹتا ہے وہ الگ بات ہے کہ آج کے دور کے اندر سورج احلیسی بن گئی ہے جیسے آپ بتایا آن لائن بھی جانور لیا اور قربان کر دیا آپ کو پتہ نہیں کون زیبہ ہو چلو اسی درجے میں اسی درجے میں کہ آپ کا خریدہ آپ کے دو سو ڈالر لگ گئے تین سو ڈالر لگ گئے اس کے جانور آیا وہ اتنے درجے میں جو آپ کا ایک کنکشن ہے وہ کنکشن آپ نے اللہ پر قربان کیا اسی کا نام تو قربانی ہے اور وہ چونکہ روح کا کنکشن ہوتا ہے تو نفع یقین اور روح کو ہوتا ہے کیونکہ کنکشن جو ہوتا ہے انسان کا غیر مری طور پر نہ نظر آنے گا کنکشن روح کے ساتھ تو ہوتا ہے لہذا آپ نے تین سو ڈالر کا بکرہ لے کے زیبہ کرا دیا الگ بات ہے کہ آپ کے دل میں وہ کھچ پیدا نہیں ہوئی کہ بارک کسی نہ کسی درجے میں تعلق ہے کیونکہ آپ کے پیسے سے خریدا گیا ہے لہذا وہ جب زیبہ ہوگا آپ کے نام پہ تو اللہ تمہارک و تعالی کو پتا ہے کہ آپ کے پیسے سے خریدا گیا ہے تو آپ کی روح کو اس کا نفع پہنچے گا تو اس لئے قربانی جس درجے کی ہوتی ہے اسی درجے کا جو ہے اللہ تمہارک و تعالی روح کو تذکیہ عطا کرتے ہیں اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا کیا تھا سگا بیٹا جو اتنی مرادوں اور دعاوں سے مانگا اور اس کو چھوڑی کے نیچے رکھ کے آپ زیبہ کر رہے ہیں تو کتنا سٹرونگ کنیکشن تھا اولاد کے ساتھ اور اس کنیکشن کو اللہ پر قربان کر رہے ہیں لہذا ان کے درجے اور مرتبے کا کیا عالم کہ ان کی نقل کرنے والے آج ہم جو ہے اس سنت پہ چلنے والوں کو وہ اللہ نے عجر دیا کہ جانور کے جسم پہ جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے میں ایک گناہ ماف ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اور ہر بال کے بدلے میں ایک درجے کی بلندی اب ایک بکرے اور دمبے کو پر کتنے بال ہوتے ہیں صاحب نے پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ان والے جانور ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے آپ نے یہ تو کہہ دی ہے بالوں والا ان والوں کے بارے میں کیا فرما ہے آپ نے فرما ہے کہ ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی وہ بالوں کے ایک ایک ریشہ کتنی نیکیاں ایک نیکی ملے گی یہ گناہ ماف کو ایک درجہ بلند ہوگا تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے قربانی جس جذبے کے ساتھ اتنے سٹرونگ کنیکشن کو اللہ پر قربان کیا تھا اس کی نقل کرنے والی اس سنت پر چلنے والوں کے عجر کا عالم یہ ہے کہ یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے کہ اب جانور جب زیوہ کرتا ہے اللہ کے نام پہ تو خون کا قطرہ بھی زمین پہ گرتا نہیں ہے اس سے پہلے قبول ہو جاتا ہے اور اسے انسان کو اللہ گناہ سے پا کر دیتا ہے تو قربانی اصل میں اس کنیکشن کو قربان کرنے کا نام ہے یا تک انسان اپنی جان کی بھی قربانی جب دیتا ہے میدان جہاد میں جب مجاہد اترتا ہے تو اصل میں کیا ہے وہ جسم اور جان کا جو کنیکشن ہے نا نا آپس میں اس کنیکشن کو اللہ کے کنیکشن پر قربان کرتا ہو کیونکہ جسم اور جان کا روح کا کنیکشن جڑ کے انسان زندہ نظر آتا ہے لہذا یہ زندگی جو ہے جسم اور روح کے کنیکشن کا نام ہے وہ یہ اس کنیکشن پر اللہ کے ساتھ جو اس کے کنیکشن روح کا اس کنکشن پر قربان کر دیتا ہے لہذا اپنی جان جہاد میں جب دیتا ہے اور جسم اور روح کا کنکشن کٹتا ہے یہ کٹا کس کے لیے اس کنکشن کو جوڑنے کے لیے اور اللہ اس کو اتنا بھی مرتبہ دیتے ہیں اس کو بھی مرنے نہیں دیتے فرماتا ہے نہیں نہیں یہ زندہ ہے کیونکہ میرے نام پر مرا ہے میرے نام پر اپنے جسم اور جان کا کنکشن قربان کیا ہے تو میں نے اس کے اپنا کنکشن اتنا مضبوط کر لیا ہے کہ گوہ ہے کہ ابھی بھی حیات اس میں باقی ہے کیونکہ یہ حیل قیوم کے نام پر قربان ہوا ہے لہذا پبندی لگا دی فرمایا کہ کہ اپنے زبانوں سے بھی یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ یہ مردہ ہیں بلکہ دوسرے اگر فرمو تمہیں گمانوں میں بھی یہ لانے کی ضرورت نہیں کہ یہ مردہ ہیں تو دیکھو جس نے تو سب سے مضبوط کرنکشن اپنی جسم جان کا ہے تو اثر و قربانی اس تعلق کو قربان کرنے کا نام ہے لہذا جانور جب آپ زبان کراتے ہیں تو گوہ ہے کہ آپ نے جو جانور سے جو تعلق تھا اس تعلق اللہ کے تعلق پر قربان کیا اور یہ کنیکشن روح کے ساتھ ہوا کرتا ہے لہذا پھر جانور زبان وہاں ہوتا ہے اور نفع یہاں پر روح کو ہوتا ہے روح خدا کا قرب پا جاتا ہے زبردست ہے بہت ہی عالی حضرت عجیب حکمت ہے حضرت اور آپ نے بڑے اچھے انداز سے بیان کی تو حضرت اس سے تو یہ بھی پھر سمجھ میں آتا ہے اور سوال آتا ہے دل میں کہ اگر جانور آپ کا دور ہے جیسے ہم پاکستان انڈیا وغیرہ ہمیں قربانیے کرواتے ہیں تو ہم صرف ایک کوئی جذبہ رکھ لیں کہ ہمارا جانور اس وقت زبا ہو رہا ہوگا تو اللہ اس کی بھی قدر کرے گا بلکل بلکل حدیث میں آتا ہے عجر انسان کی مشکت اور تکلیف کی بریانت پر ہوتا ہے اب جتنا آپ کو تکلیف ہوگی لہذا اس لئے بازم ہوتا ہے آج کل تو ویڈیو کا دور ہے تو لوگ اپنی گائے دیکھ لیتے ہیں کہ اچھا یہ براؤن گائے آپ کی ہے یہ آپ کو دماؤں دیکھتا اچھا ماشاءاللہ رنگ روم لگا رہے ہیں وہ چھنکنیں پہنائے میں ہیں اور جا اس کو ٹیل آتے پھرتے اپنا جانور دیکھتا ہے پھر ویڈیو میں لائیو ویڈیو کے اندر اس کے اندر دیکھ رہا ہے کیسے جو زبا ہو رہا ہے تو دیکھتا اس کو تو جس درجہ کا کنیکشن ہے تو ضرور اس کو عجر ملے گا لیکن اصل میں میں کہا کرتا ہوں کہ عام طور پر لوگوں کو چاہیے پورا سال نہیں تو کم از کم عید الفطر کے بعد جانوریں خرید لیا کریں عید الفطر کے بعد ایک دمبہ جانور خرید لیا اور دو مہینے اس کی خدمت کی اس کی خدمت کی اس کو نیلایا دنایا روزانو خود چاہ رہا دے اس کو یا امریکہ کے اندر بھی جن سٹیٹس کے اندر رکھنے کی اجازت ہے ضرور ایک دمبہ بکرہ پالیں گائے پالیں اس کو دو مہینے خدمت کریں دو مہینے تک اس کے ساتھ جو تعلق پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ انسان کی فطرت ہے بے جان چیزوں کے ساتھ وہ تعلق پیدا نہیں ہوتا جو جاندار کے ساتھ ہوتا ہے مال پیسے کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں ہوتا جو زندہ جانور اب زندہ بکری آپ کے موجود ہے گائے موجود ہے دمبہ موجود ہے روز آپ اس کو نیلاتے ہیں اور پھر حلال جانوروں کے چیروں پہ اللہ نے ایسی معصومیت رکھی ہے ان پر پیار آتا ہے خامخواہ سبحان اللہ ان پر پیار آتا ہے وہ خبائص رہی ہے قرآن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمو یو حرمو علیکم الخبائص خبائص تم پر حرام کیے گئے ہیں لہذا آپ اگر غور کریں جتنے حرام جانور ہیں دنیا میں آپ ان کی شکلیں دیکھیں نا ان پر خاص خباستہ ٹپکے گی کراہیت کراہیت محسوس ہوگی تو یہ کراہیت خبائص ہے یہ دیکھو اللہ نے کہہ دیا تھا خبائص حرام کیے لیکن جتنے حلال ہیں خاص و قربانی کے اندر جو جانور دیے جاتے ہیں آپ ان کی صورتیں دیکھیں معصوم لگتے ہیں سبحان اللہ اون کڑا معصوم لگتا ہے گائے معصوم لگتا ہے تو انسان جو دو مینے خدمت کرے گا اس سے پیار ہو جاتا ہے اب وہ معصوم گائے جب زیبہ کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے پھر کلیجہ نکال کے خدا کو دے رہے ہیں کیوں ہم نے اپنے بچمن میں تو حالات دیکھیں ہیں اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے اندر گائے بہنز بکریاں پالتے تھے ہمارے والدہ ہیں اور پھر قربانی کیا کرتے تھے وہ ہم بزار و قدار روتے تھے گائے کے لپٹتے تھے دنبے کے ساتھ لپٹتے تھے کہ نہیں نہیں اممہ اس کو زیبہ نہیں کرے آئے میرا دنبہ میرا کیونکہ وہ کنیکشن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ روز کو دانہ چارہ کھلا رہے ہیں اب وہ جب زیبہ ہو رہا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پھر کلیجہ نکال کے خدا کو دے دیا ہے اور جب کلیجہ نکال کے خدا کو دے گے تو خدا اس قربانی کی خضر کیسے کرے گے کمال کر دے گے بے شکل ماشاء اللہ